سیڑ جی کا بیوار کیسا تھا سمتہ کیوں لوگوں کو پتہ نہیں سمتہ کس کو بولتے ہیں لوگ دیکھتے ہیں ان کے ساتھ جو برتاو کیا ہو ان کے ساتھ کرو اس کو سمتہ مانتے ہیں سیڑ جی ایسا نہیں مانتے تھے سیڑ جی یہ تھا یوگ یہ برتاو کرتا اس کو سمتہ مانتے ہیں سمتہ کا بیوار تو بہت سے لوگ کرتے ہیں لیکن سمتہ کے ساتھ ساتھ عدبت بیوار شیلی سیڑ جی میں تھی وہ دیکھنے لائک تھی کچھ ایک پرسنگ بتاتے ہیں ایک بار ایک گریب آدمی سیڑ جی سے ملنے آیا اُس دن ٹرسٹ کی میٹنگ کا بھی وہ سمیں تھا جس سمیں وہ مل رہا تھا سیڑ جی کو لگ بگ ایک گھنٹہ لیٹ ہو گئی گھنٹہ آم جی بولے سیڑ جی اتنے ٹرسٹی آئے ہوئے ہیں اُس آدمی سے تو باد بھی بات کر لیتے ٹرسٹ کی میٹنگ ہے نا ٹرسٹ میں تو آپ پدار تھے سیڑ جی بولے دیکھو میرے لیے تو جیسے تم لوگ ہو ویسے ہی وہ آدمی ہے اُس کو سنتوش کرائے بھی نہ کیسے آؤں اب اُس کو سنتوش ہو گیا تو آگے ایک بار شیو بھگوان جی کیال یہ چورو کے تھے سیڑ جی سے ملنے گئے اُس سمیہ جہدیہ جی ڈالمیا کے یہاں سے کوئی پوچھنے کے لیے آیا کہ ڈالمیا جی کیسے تری اب ملنے کے لیے آ جائے کیا کیونکہ انہیں سمیہ دیا ہوا تھا سیڑ جی نے کہا کہ ابھی شیو بھگوان کی گاڑی کا سمیہ ہے انہیں تو کار سے جانا ہے سیٹھانی ہے کار سے چلی جائیں گی آتے ہوئے تو کبھی بھی جا سکتے ہیں اس لئے کچھ دیر بعد آنے کے لیے کہا شیو بھگوان جی کے من میں آئے کہ کہاں تو راجہ بھوڑھ کہاں گنگو تیلی کتنا بڑا سیٹھ ہے وہ پر سیٹھ جی کے من میں ان باتوں کا اثر نہیں ہوتا تھا تلسیدہ جی نے رامچریت مانس میں کشکندہ کانڈ میں مطرتہ کے لکشن میں رام جی سے کہلویا ہے جو مطرت کے دکھ سے دکھی نہیں ہوتے ان کو بہنکر پاپ لگتا ہے سیٹھ جی نے کہا کہ اس چوپائی کو بدل دو جین شتر دکھ ہوئی دکھاری جو شتر کے دکھ میں دکھی نہیں ہوتا ہے تینہی بیلوکت پاتک بھاری ان کو دیکھنے سے بہنکر پاپ لگتا ہے مطرت کے دکھ سے دوسر کوئی دکھی ہو جائے شتر کے دکھ سے دکھ کوئی دکھی ہونا یہ سادھن کی بات ہے کتنی اونچی بات تھی ایک بار سیڑ جی کے چھوٹے بھائی کا پتر چلا گیا شانت ہو گیا سیڑ جی اتنے بیاکل ہو گئے کہ گھر کے لوگ انہیں سمجھانے لگے سیڑ جی کو سیڑ جی آپ تو لوگوں کو اتنا اوبدیش دیتے ہو گیتہ پریش چلاتے ہو لوگوں کو سم رہنے کے لیے بولتے ہو گیتہ کی بیاکلہ کرتے ہو اور آپ اتنے دکھی ہو جائیں گے تو پھر کہاں لوگ آپ کے ستسنگ میں آئیں گے ستسنگوں کا بڑا نقصان ہو جائے گا آپ تو صدا ستسنگ کے پکشپاتی رہے ہو اس لئے آپ دکھی کیوں ہوتے ہو سیڑ جی نے کہا کیا کروں میرے بھائی کا بیٹا مر گیا تو صاحب کوئی دیکھے گا تو کیا کہے گا آپ کیوں اتنے دکھی ہوتے ہو بہت بار کہا تو سیڑ جی نے کہا گھر یا باہر کا کوئی بھی وقتی میرے سامنے دکھی ہو کر آئے گا تو میں ایسے رونے لگ جاؤں گا یا تو کوئی دکھی ہو کر میرے پاس آنا نہیں کوئی باہر کا آدمی یا گھر کا آدمی میرے سامنے دکھی ہو کر آئے گا تو پھر بھائی ایسے ہی رونے لگ جاؤں گا تو لوگوں کا نہیں آئیں گے ہم لوگ نہیں آئیں گے تو پرتیگیا کرو تم سب پرتیگیا کرو کہ کوئی دکھی نہیں ہوگا تم میں بیاکل نہیں ہوں گا تو سب نے کہا ہاں ٹھیک ہم پرتیگیا کرتے ہیں ہونے بات تو ہو گئی ہم دکھی نہیں ہوں گے سیڑ جی بڑے خوش ہو گئے وہ تو خوش ہی تھے پریوار کے لوگوں کا دکھ کیسے مٹایا جائے چپرو شریر ناسوان ہے ایسے نہیں مٹتا ہے دکھ کے ساتھ دکھی کے ساتھ دکھی ہو جاؤ تب دکھی مٹتا ہے پھر اس کے بعد ایک ستسنگی آدمی نے ایک آنت میں سیڑ جی سے پوچھا سیڑ جی کیا کل سچمچ آپ کو اتنا دکھ ہوا تھا کیا بہت دکھی ہوئے آپ جب آپ اتنے دکھی ہوئے ہو تو ہماری کیا دشا ہوگی سیڑ جی بولے سنو ایسی باتیں پوچھا کرو میں نے سوچ ویچار کر دکھی ہونے کا ناٹک کیا تھا میں نے سوچ ویچار کر دکھی ہونے کا ناٹک کیا تھا یہ دی میں بیاکل نہیں ہوتا اور یہاں میں گیان کی باتیں کہنے لگتا تو گھر کے لوگ میری ایک نہیں سنتے رونا پیٹنا ہلا کرنا پچھاڑ کھانا یہ سب ان کا مو کا کرتی یہاں ہونے لگتا میں جب دکھی ہونے کا ابھیناہ کرنے لگتا لگا تو سب نے میری چنتہ کی مرنے والے کی چنتہ نہیں کی یہ ہونے چاہیے اب بتاؤ وہ یہی رونے لگ جاتے تو میں سمجھاتے سمجھاتے تھکتا تھا اور سمجھتے یہ بلکل نہیں جب میں دکھی ہو گیا تو یہ سب لوگ سمجھدار ہو گئے اور مجھے سمجھانے لگ گئے اور ان کے مک سے میں یہی سننا چاہتا تھا ایک میرے دکھی ہونے سے سب کا دکھ مٹ گیا ایسی ستھی میں تو دکھی ہونوں کی تو سستوں ہیں سگڑا کو دکھ میٹ کر میں مہرے میں دکھ لے لیو اسو بڑھ کر کے سک ہو سکے دنچریہ سیڑ جی کی دنچریہ پوری بھیست رہتی تھی پراتیکال چار بجے سے گیارہ بارہ بجے تک اخند بھاہو سے کرم رہتے تھے کہیں پرماد نہیں آلس نہیں تندرہ نہیں بشراہم نہیں آرام نہیں شتردہ نہیں اداسندہ نہیں ایسا لگتا کہ یہ ویکتی چر جاگرک ہے ستت ساودھان ہے جب سے وہ سمالہ اور یگیو پویت سنسکار سے سمپنوے نیم پوروک دونوں کال کا سندیو پاسن ٹھیک سمائے سے پراتیکال کی سوری نارہن کے اودھے کے پور سندیہ کال کی سوریہست کے پور اٹھالیس منٹ کے اندر سندیہ کر لیتے تھے گیتہ کے سمانی سندیو پاسنہ میں بھی ان کی اننی نشتہ تھی یاترہ میں ہو سبھا میں ہو بیچاری مرش میں ہو بیمار ہو چاہے جہاں بھی ہو جیسے بھی ہو سندیو پاسنہ کے سمائے وہ سب کچھ چھوڑ کر ایک دم سیسا سندیہ میں لگ جاتے تھے اور کیا مجال کہ ان کی ایک بھی سندیہ چھوٹی ہو ایک بار ایک سندیہ چھوٹ گئی تھی گورکپور کی بات ہے شام کو سرسنگ چلا مراجی بھی تھے اور بھی دو چار تھے ایسی گوڑ باتیں چلی بھگوان کے بشے کی چلتے 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 وہ سائنکال کی سندیہ چھوٹ گئی اور صبح چار بجے تک یہ سندیہ چھوٹ گئی جو باتیں چلی اور چار بجے پھر ستسنگ ہوا وہ بھی چلا اس کے بعد پھر کہا کہ سیڈ جی کل آپ کی سندیہ کے ہاں وہ مجھے معلوم ہے پر سندیہ سے بھی بڑی چیز بھگوان چرچہ ہوتی ہے پھر کہا کہ سندیہ تو دو بار کر لیں گے تو کل کی پوری ہو جائیں گے اس درشنی سے ان کی سندیہ کبھی چھوٹی ہو یاد نہیں سمیہ سے سندیہ نہ ہونے پار ایک سمیہ کے اپواز کا نیم تھا پورے جیون کال میں شاید ایک یا دو بار اپواز کرنا پڑا ہو پراتے کالین سندیہ کے پششات میں نیم پوروک بھگوط گیتہ اور بشتوں سہسر نام کا پاٹ کرتے اور یوگا سن کرتے گیتہ اہم بشتوں سہسر نام انہیں خوب اچھی طرح سے کنٹرسٹ تھے پرنتو پاٹ کی ویدی ہے کہ گرنت دیکھ کر پاٹ کیا جائے اور وہ ویدی کے انساسن کو بہت کڑائی سے پالتے تھے آنکھوں سے کم دیکھنے لگتا تھا تو بھی ویدیوت گیتہ اور سہسر نام بھی نیم پوروک سنتے گائتری اور ہری نام کے پرتی آپ کی ویسی نشتہ تھی سہیڑ جی کے ایک بات اور تھی کہ وہ صبح پراتے کال نتنیم کر کے اور یوں گوڑا ہونسہ کر کے یوں بیٹھ یہ یہ للاٹ یہاں ناڑی اس کے گوڑا ہونسہ کریں کسی نے پوچھ دیا ایسا کیوں کرتے آپ تو سہیڑ جی نے جب آپ دیا گی یہاں کی جو ناڑی ہے اس میں جو آواز آتی ہے میں اس کے ساتھ رام 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 کا جب کرتا ہوں یہ ناڑی یہاں بولتی کیونکہ ایک وار میں یہاں بیٹھا تھا آواز میرے کو سنائے دی اس کے ساتھ رام رام میں نے کیا دن کہا رہے اس ناڑی سے مجھے رام رام کا شبد ملا ہے تو روز میں اس ناڑی کے اوپر سیر رکھ کر رام رام کرتا ہوں جو بھی بھوزن کرتے تھے وہ کہتے تھے کے بھوزن میں تین چیز لوگ یا تو داڑ چاوڑ پھلکہ یا داڑ ساگ اور روٹی تین چیز لوگ تین سے جیز مطلب ہلکہ اور ساتھ کے لئے تے گائے کے دودھ پر بھی سی ساگ رہ تھا وستر بھی شریر پر بس ایک دھو تی ایک چاو بندی ایک چادر کہیں آنا جانا ہوتا تو سیر پر کیسریا رنگ کی پگڑی اور پیروں میں اہنسک جھوٹے جب سے ہو سمالہ وستر نہیں پہنے انگری جی دوائیاں نہیں لی انگری جی دوائ ماتر سے تو انہیں پورا پرہیز تھا گوڑی لینی سوی لینی سیرپ لینی کسی بھی روپ میں بھی تیار نہیں ہوتے تھے یا تک کہ کئی وار ان کے پرانوں کو خطرہ بھی ہو گیا پرنطو انگری جی دوائے لینے ساپ منہ کر دیا اتنا ہی نہیں سوزنوں کو بھی انگری جی دوائے کے وست سرو تھا مکت رکھا کتنا ویلکشن تھا ان کا سرو تو مکی آتم سیم کا بھاؤ ایسی تفس چریہ جو سہج آپ کے جی انگ بن گئی تھی ایسا پرتیت ہوتا ہے جی دیال جی گوہند کا ایک وششت سدھانت کو لے کر آئے تھے وہ اپنا جی 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 کی ایک ایک سانس کو ان سدھانت کی پورتی میں لگا دی گیتہ آپ کی سمست پربرطیوں کے کینڈر میں تھی اور سویم گیتہ نے ساری جی بیتیت کیا ہزار و بیقتیوں کو اسی پابن پت پر پربرط کیا آپ کے جی جی کا کم پاس سدھا گیتون مکھی رہا گیتہ آپ کے لیے بھگوان کی کیول وانی نہیں تھی بھگوان کا دیب ی منگل وی شری وی گرے بھی تھا بھگوان کا ہردے بھی تھا بھگوان نے اپنا گیتہ روپی ہردے گویند کاجی کی ہردے میں ڈال دیا اور گویند کاجی نے اس امرت پرساد کو ساٹھ پیسٹ برسوں تک دونوں ہاتھ سے لوگوں کو لٹایا ساہیت تک پرکاشت کر لٹایا پروچنوں کے دوارا لٹایا پروچسان کے دوارا لٹایا سویم بیسائی جیون بنا کر لٹایا گنگا کی اجسر پروچنوں کا اجسر پروچنوں چلتا رہا لگتا ہے یہ ویکتی کیول گیتا کے لئے پرکشو پر آیا ہے کئی بار ستسرنگی بھائیوں سے چرچہ میں رات رات بھی جاتی تھی یہ بات ہے کنتو دن میں کبھی نہیں سوتے تھے دن میں کبھی نہیں سوتے تھے سیڑ جی دن میں سونے کا نشید کرتے تھے آرام شبد انہیں پسند نہیں تھا وہ کہتے تھے آرام حرام ہے سیڑ جی کے اس انشتھان میں ان کو کئی ساتھی ملے پرانتو تین ایسے ملے جو سروتائیس انشتھان کے انروپ تھے پہلے گھنشام داس جالان سب سے ویرل ساتھی سکھا سچیو آتما سمرپن کی مورتی سرو دھنمان پر تیج مام ایکم شنم بردے کا اودارن سمرپن کی جو ششمہ گھنشام جی کو میں دیکھنے کو ملی آج کے سابی کتاب دنیا میں ملتی نہیں کام ہے وہ اپنا جباب آپ ہی تھے ایک عدیو تی اننی گویند کاجی میں اپنا گتر بھرتا پربو ساکش نیواس شرنم شرد سب کچھ پا لیا سوتے جاگتے پتی پترس سکھے سکھیو پریہ پریائیا شیڑ جی نے اپنا لیا گویند کاجی ساری گنشام جی میں سوتی سپور توی اور پوری سجکتہ اور تیج سویتا کی ساتھ انہوں نے اپنے تن من دھن کو کبھی اپنا نہیں سمجھا تدی یم وست گوہ وین د تب یم سمر پہ سمر پڑ کی منوحری مورتی تھے گنشام داز جی گیتہ پریس کے اتحاس میں کیوں گوہ گوہ جی کی سمست پربرطیوں اور آنستان تتہ سنکلپوں کو روپائیت کرنے والے گنشام داز جی کا نام سور ناک شکروں میں لکھا جائے گا آتما نویدن کا سوندری اور آت آنند کیا ہے کیسا ہوتا ہے کوئی گنشام داز جی سے جانو کیا آسٹری ہیں رشی کے سور گاشرم کے گیتا بھون میں گنشام جی نے گنگا کے تیٹ پر گوہ جی کی گود میں اپنا شریر چھوڑا اے مرتیو تیرا اتنا انپم پاون شرنگار اس دن ہوا جس مرتیو پر منوشیوں کی کون دیوتا بھی ترستے ہوں گے ارشا کرتے ہوں گے ان کی مرتیو کے سمیہ کئی لوگوں نے سامنے پہاڑی پر آتش بازی جیسی بجلی کا پرکاس ایم نگاڑے کے بجنے کا سور کا انبہو کیا تھا ایک بار شیر جی کئی لوگوں کے بیچ میں چرچا کر رہے تھے کہ ان کا شریر شانت ہونے کے بعد کون کیا کیا کام کرے گا تو انہوں نے گھنشام داسی سے پوچھا گھنشام تو کیے کرے گو تو گھنشام جی نے اتر دیا کہ جو رہے گا وہ سوچے مجھے تو آپ کے بعد رہنا ہی نہیں ہے اور یہ ہوا سیڑ جی کے سامنے گھنشام جی چلے گئے گھنشام جی پریش کے کرمچاریوں کے سچے سب چند تک تھے ان کے ابحاو میں وہ اپنے کو انات ماننے لگے گو انہیاز کسی کو کھو جنا یا پکار نہ ہوتا گھنشام یہی پکار تھے بعد میں ہوس آتا کہ گھنشام تو چلا گیا گھنشام کا باروہ دن تھا سنیے گھنشام جی ان کے پتر رامداس جی جالان نے آ کر پوچھا کہ سیڑ جی کال کے بڑھانو ہے سیڑ جی پوچھا سیڑ جی نے اتر دیا گھنشام نہ پوچھ لے اتنا ان کے جمع ہوا تھا گھنشام نہ پوچھ لے کہ بیانو ہی تو باروہ ہیں او آ بات ہے یہ اتنے گھنشام جی ان کے ہوتوں پر ہرنے میں جمع ہوئے تھے گھنشام جی کی پورتی کوئی نہیں کر سکا گھنشام جی گیتہ پریس کی پستکوں کو یہ لکھتے لکھتے ان کے انگلیوں میں درد ہو جائے تو وہ پین سیڑی باندھ لی انہوں پھر یہ لکھتے یوں کرتے کرتے درد ہوئے یوں باندھ گھنشام داز جی کی سہیت پرچار کرنے میں بڑی نشتہ تھی ایک ادارن دیا جاتا ہے گیتہ پریس کی واران سی شاکھا کے ویوست پک نے بتایا کہ میں دو روپے نتی پر گھوم گھوم کر پستک بیچنے کے لیے ویقتی نیوکت کرتا ہوں کین تو وہ دن بھر میں ایک روپیہ کبھی ڈیڑھ روپیہ کبھی دو ڈھائی روپے کی پستک بیچ پاتا ہے یہ خرچ ہم کو پوس آتا نہیں دو روپے دیتے روز کا ایک آدمی کو تو جاؤ تم گتہ پریس کی پستک بیچ اور دو روپے کی پگار ہے روز کی تو بھی بھستہ پک نے کہا کہ ہم نے دو روپے پر اس کو رکھا پر سارے دن پستک بیچ تا ہے تو دو روپے میں دو روپے کبھی ڈیڑھ روپے کبھی ایک روپے ہی لاتا ہے اب ایسے بتاؤ دو روپے تو اس کو دے دیں کیسے خرچ پوسائے گا جن آدھے پیسے کی ایک ایک گزل گیتہ بھی بیچ کر آئے تو وہ خرچ ہمارے کو پوسائے گا کیونکہ دس گھروں میں بھگوان کا بھاو پستک کے روپ میں پہنچے گا کتنا بڑا کام ہے کیون روپیوں کو مت دیکھو بھگوط بھاو کے پرچار کی اور دیکھو دوسرے نمبر میں بھائی جی ہنمان پرساد جی پہت دار اور تیسرے نمبر میں سوامی شریرام سکداز جی مہاراج